بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو یوٹیوب ایسیو کورس بائی سمی سکلز پریویس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح اپنے ویڈیوز کی آف پیج ایسیو کرنی ہے اگر آپ نیو ہیں اور آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کس طرح آف پیج ایسیو کرنی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے پوری پلیلسٹ کا آپ وہاں سے جا کر پلیلسٹ دیکھ لیں بات کرتے ہیں آج کے لیسن کی آج کے لیسن میں ہم نے بات کرنی ہے ہم نے کس طرح چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو ویڈاوٹ اپنا ٹائم ویس کیے ہم لوگ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے میرا بھی چینل اوپن ہے سمپلی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس آئیں گے یہاں پر آپ کے پاس اوپشن ہوگی کیمرے والے بٹن کی یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ نے اس کیمرے پر آنا ہے اس پر کلک کریں تو آپ کے پاس نیچے آ جائیں گی کچھ اوپشن ایس ای بگنر آپ کے پاس یہ دو اوپشن آئیں گی اپلوڈ ویڈیو اور گو لائف کی یہ کریٹ پوسٹ کی اوپشن آپ کے پاس اس وقت آئے گی جب آپ کے چینل پر 1K سکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے کیونکہ الحمدللہ آپ نے مجھے اتنی سپورٹ دی ہے کہ ویڈن فیو منت ہی میرے چینل پر 1K سکرائبر بھی ہو گیا ہے میرا چینل کیا ہے مونٹائز بھی ہو گیا ہے تو اس لئے میرے پاس یہاں پر کافی اوپشن موجود ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ نے اس اوپشن کو دیکھ کر گبرانا نہیں ہے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے ایز ای بیگنر آپ کے پاس کون کونسی اوپشن آئیں گی اور جب آپ کو چینل مونٹائز ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا کیا اوپشن آئیں گی گو لائب اور کریٹ پوسٹ پر ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی بات کر رہے ہیں اپلوڈ ویڈیو کی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہیں جب اپلوڈ ویڈیو والے بٹن پر ہم لوگ کلک کرتے ہیں اس طرح کی ایک ونڈو آ جائے گی آپ کے پاس ویڈیو اپلوڈ کرنے کے کافی مہتر ہیں یعنی آپ ڈریک اینڈ ڈرو بھی کر سکتے ہیں اور اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی فائل جو ہے اس کو سلیکٹ فائل کے تھوڑ کس طرح اپلوڈ کرنا ہے سمپلی یہاں پر آئیں گے آپ سلیکٹ فائل پر یہاں سے آپ اپنی فائل کو سلیکٹ کریں گے یعنی جہاں پر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو کیا کر دینا ہے اوپن اب کیونکہ میں نے آپ کو دوسرا مہتر بھی بتانا ہے تو اس لئے میں اس کو اوپن نہیں کر رہا جو دوسرا سٹیپ ہے ہمارے پاس ویڈیو اپلوڈ کرنے کا وہ یہ ہے ڈریک اینڈ ڈرو بھ کا اب وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے آپ نے اپنی ویڈیو کو اس طرح اوپن کر لینا ہے جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہ ڈریک اینڈ ڈرو بھ تو اس طرح کیا ہے آپ کی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی اب میں یہ سٹیپ اگین ریپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میری جو ویڈیو ہے وہ آرڈی اپلوڈنگ پر چلی گئی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ہماری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اگر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہو آپ کا وہی نیم یہاں پر ٹائٹل پڑھ آیا ہے جو آپ نے اپنی فائل کو ری نیم کرتے وقت کرتے وقت دیا تھا اگر آپ کا وہاں پر سمپلی وہی ہوتا اسائنمنٹ یا فائل وان یا irregular ہوتا تو آپ یوٹیوب نے بھی وہی نیم یہاں سے پک کرنا تھا اور اس کو یہاں پر لے آنا تھا تو یہ ہمارے پاس کیا ایک ایڈوانٹیک ہوتا ہے اوف پر ایسیو کرنے کا کہ یوٹیوب کو اٹومیٹکلی پتا چال جاتا ہے کہ بھئی جو آپ کا کونٹینٹ ہے وہ کس ٹوپک کے ریلیٹڈ ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے ڈسکرپشن ہے تو ڈسکرپشن ہم لوگ already لکھ چکے ہیں تو اس کو میں یہاں پر کیا کروں گا سمپلی کاپی ان پیسٹ کروں گا تو یہ میرے پاس کیا ہے میری ڈسکرپشن ہے تو یہاں سے اس کو میں نے کاپی کیا اور یہاں پر لاغر اس کو میں نے پیسٹ کیا کنٹرول سی سے کاپی کیا کنٹرول وی سے پیسٹ کیا اس کے بعد ایک کام ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ہمارا ٹائٹل ہے اس کو ہم نے اسی طرح اپنی ڈسکرپشن میں لکھنا ہوتا ہے یہ میں نے لکھ دیا تو یہ اس طرح ہم نے کیا کیا اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کیا ٹائٹل ہمارا پاس وہی آیا جو ہم نے ویڈیو کو رینیم کیا تھا ڈیزائن اسائنمنٹ کور پر جسٹ ان فائل منٹ لیزائن اسائنمنٹ کور پر جسٹ ان فائل منٹ اب بات کرتے ہیں ٹائٹل کو خوبصورت کس طرح بنایا جائے ٹائٹل کو خوبصورت بنانے کے لیے میں نے الریڈی میتھر بتایا لیکن کیونکہ یوٹیوب جب ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں وہ لائن جو ہے وہ نہیں آتی تو اب میں یہاں پر لائن کو خود لگانا پڑتا ہے تو یہاں سے میں کیا کرتا ہوں سمپلی اس کو میں نے کیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے فائل نیم کس طرح رکھنا ہے ٹائٹل کی ڈسکرپشن کو لکھ لیا اس کے بعد اگر ہم لوگ سکوڑ ڈاؤن کریں تو آپ کے پاس کیا ہے تھامنیل ہے تھامنیل کو اپلوڈ ہم نے کس طرح کرنا ہے اس اپلوڈ والے بٹن پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کیا لگا رہے ہیں کسٹم لگا رہے ہیں تو یہ ڈیزائن آکے آس پہلے سے موجود ہونا چاہیے یہاں سے سلیکٹ کیا اور یہ اس کو اپلوڈ کیا تھامنیل اپلوڈ ہو گیا ہمارے پاس ہے پلیلیس پلیلیس پر کلک کرتے ہیں اور آپ نے اپنی اس پلیلیس کو چوز کر لینا ہے جہاں پر آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو سمپلی میں اس کو یہاں سے اس والے پلیلیس میں میں نے اس کو ایڈ کر دیا نیکسٹ میرے پاس ہے اس دس ویڈیو میڈ فور کیٹس نو میری ویڈیو کیٹس کے لیے نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتے یعنی کارٹون تو ہے نہیں یہ اب اس کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن ہے ایج کی یہ ایڈوانس لیول پر ہے اس کو بھی میں آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں کیونکہ آج ہی کسی نے میرے سے یہ سوال بھی پوچھاتا تو امید کرتا ہوں ان کو بھی یہ ویڈیو پر آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ یار یہ جو میڈ فور کیٹس ہے اور یہ جو لیمٹ ہے وہ کس لیے ہے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں یہ ویڈیو فور کیٹس ہے یا نہیں دیکھیں اگر آپ کی ویڈیو پر کوئی کارٹون ہے یعنی اگر آپ کا چینل جو ہے وہ کارٹون کے ریلیٹیڈ ہے پوئنس کے ریلیٹیڈ ہے تو زہری سی بات ہے وہ کونٹینٹ بچے ہی دیکھیں کہاں پر کیا لگا دیا نو میری ویڈیو بچوں کے لیے نہیں ہے اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایج لیمٹ اب ایج لیمٹ میں آپ کے پاس دو اپشن ہے سب پہلی ایج لیمٹ میں ویڈیو ٹو ویور آور ایٹین آپ کی ویڈیو سیکس ریلیٹیڈ ہے یعنی کوئی ہومین ایشو ہے ہیلتھ ایشو کے ریلیٹیڈ ہے جو بچے نہیں دیکھ سکتے اکثر آپ نے ویڈیو پر چیک کیا ہوگا وہ لکھا ہوتا ہے ان کی تھم تھم نیل پر کہ بچے نہ دیکھیں تو وہ جو ویڈیو ہے وہ ان کے لیے ہی ہے جو ایٹین پلاس کے لیے ہے اور اس کے بعد نیکس آپچن ہے نو اس کا یہ میننگ ہے کہ آپ کی جو ویڈیو ہے آپ کی ویڈیو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے بیشک اس کی عمر پانچ سال ہے بیشک اس کی عمر پینٹ سال ہے بیشک اس کی عمر بائیس سال لیکن اگر آپ اپنی ویڈیو پر لیمٹ لگا سکتے ہیں تو یہ یوٹیوب آپ کا کونٹینٹ اسی کو دکھائے گا جس کی عمر اٹھارہ سے اوپر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آگیا ہوگا جتنا میں سمجھا سکتا تھا اس چیز کے اوپر میں نے سمجھا دیا ہے باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر ایک میں علاہدہ سے ویڈیو بناوں تو میں بنا دوں گا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے مجھے بتا دینا ہے نیکس اپشن ہے ہمارے پاس پیڈ پروموشنس کی پیڈ پروموشنس سے مراد ہے کہ آپ کا کونٹینٹ کسی کی مشہوری کر رہا ہے کسی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہے میرا کونٹینٹ پیڈ نہیں ہے میرا خود کا کونٹینٹ ہے یعنی میں اپنے لیے بنا رہا ہوں تو میں اس کو ٹک نہیں کروں گا اس پر بھی الگ سے ویڈیو بنیں گے کہ بھئی آپ نے کس طرح پیڈ پروموشنس کرنی ہے اب نیکس ہے میرے پاس ٹیگ کا ڈیفارٹ ٹیگ میں نے یہاں سے ریموف کر دیئے اب میں نے ٹیگ وہی لینے جو میں نے یہاں پر سرچ کیے ہیں سمپلی میں یہاں سے اپنے ٹیگ لیتا ہوں یہ یہاں سے میں نے ٹیگ کوپی کیے ٹیگ کو کوپی کیے اور یہاں سے میں نے پیسٹ کر دیئے اب جو میرا ٹیگ ہے وہ ایکسٹرا ہے تو یہاں سے میں کچھ ٹیگ کو ریموف کر دیتا ہوں تو یہ ٹیگ ہیں کیا میرے پاس remove ہو گئے simply اس کے بعد باقی option آپ کے پاس default ہے تو آپ نے اس کو save ہی رہنے دینا ہے اس کو یہاں پر next کیا next option ہے ہمارے پاس monetization کی اب کیونکہ میرا channel جو ہے وہ monetize ہے تو میرے پاس option آ رہی ہے آپ کا channel monetize نہیں ہے تو آپ کے پاس option نہیں آئے گی simply ہاں پر ہم لوگ next کرتے ہیں اس کے بعد ہے video element یہ آپ ابھی add کرنا چاہے تو آپ ابھی add کر سکتے ہیں ویڈیو کو بعد میں edit کر کے بھی upload کر سکتے ہیں simply اس کو ہم لوگ بعد میں edit کریں گے تو میں نے یہاں پر کیا کیا next اب اس کے بعد ہے visibility کہ بھئی آپ اپنی ویڈیو کو ابھی upload کرنا چاہتے ہیں private رکھنا چاہتے ہیں unless رکھنا چاہتے ہیں اس پر میں already ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اب simply کیونکہ میں اس کو public کرنے جا رہا ہوں تو میں نے یہاں سے اس کو public کیا اور یہاں سے publish کر دیا یہ میری کیا ہوگی publish اب دیکھیں اس نے میرے پاس option دے دیا ہے کیونکہ میرا channel جو ہے وہ monetize ہے تو وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ نے ابھی publish کرنی ہے تو publish کر دیں اور اگر آپ نے visibility change کرنی ہے تو آپ کر دیں اب میرے پاس یہ option صرف monetization کی وجہ سے آیا ہے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے اس کو میں نے کہہ کہتا ہوں نہیں مجھے ابھی ہی اس کو publish کرنا ہے تو میں نے یہ اس کو publish کر دیا تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ content آ جائے گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی کہ آپ نے ویڈیو کو کس طرح upload کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی